سر ان سے کہیں حوصلہ رکھیں پرائی سیٹوں کے اوپرائی ہے حرام کی تنخواہ پہ آئیے ہیں حوصلہ رکھیں ان سے کہیں حوصلہ کر رہے ہیں سر ان سے 21 اپریل دوہزار چوبیس کی آپ کی قائم کمیٹی کی ریپورٹ ہے سر ان سے کہیں کہ حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں حرام کی تنخواہ پہ ایسی بندہ چیختہ ہے اسلام علیکم ناظرین آتیاری کی انصاف کی ایم این اے زرداج گل کے ہاتھوں مریم اور انگزیب کی چترول زرداج گل نے وزیراعظم اور وزیراعلا مریم نواز کو بھی آڑیا تھو لیا پختون شہنے کی گفتگو نے ایوان ہلا کا رکھ دیا یہ پہلے ان کا بیان سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمیٹ طاقت ہے جس میں نواز شریف کی ایمہ پر جس میں شہباز شریف کی ایمہ کے اوپر خواتین کو سڑکوں کو پرگسیٹا جاتا ہے ان کی چادر کھینچی جاتی ہے ان کو پر وارٹر کینن استعمال کی جاتے ہیں لاتی چارج ہوتا ہے ان کو پرفیار کی جاتی ہے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو شرم نہیں آتی ہے سپیکر صاحب کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق اور اس میں لکھا ہو گیا کہ جی ٹولرنس ہونی چاہیے اگر ٹولرنس ہونی چاہیے تو سپیکر صاحب کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے پاکستان کی خدمت کی تھی کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم اندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں لیکن سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ اگر میں این اے وان ایٹی فائیف پہ زرطاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لئے نوگو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاتی چارج کریں پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی انتظامت تھی وہ ایک سائٹ کے اوپر کڑی تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کورڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا کسی کوئی شرم نہیں آئی ہے کسی کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ انیسی دو کون سے آئین قانون میں سپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لئے آپ کو انیسی چاہیے باپ دادا نے مسجد بنوائی نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرطاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے وہاں پہ مارکٹ تھے تو مارکٹ کے دروازے بند کر دی انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید ہی اس مارکٹ میں یہاں پہ زرطاج گل رہتی ہے تو وہاں کے سارے کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے مانتے ہیں ہم بنظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیراعظم تھی خاتون لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاکر وزیراعلا جو کہتے ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناہ کا ذکر کرتے ہیں شکر سپیکر صاحب سپیکر کے محترمہ فاطمہ جناہ کے جو اپوننٹیں نہ وہ ہندو تھے وہ انگریز تھے وہ کچھ تو وزادار تھے یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں سپیکر صاحب کہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کہ پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے یہ عمریت کا ذکر کرتے ہیں کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پلٹ کا دو تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزاف سیٹ دے گی بترین عمریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی بینظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تحریف میں اگر کابینہ میں کوئی اگر کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ان کو چھپ کر آئیں آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس محترمہ آپ بولیں سپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا جب شہباز شریف کا دور آگیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ رہانہ ڈار سائیبہ جسیال کوٹ میں جس کا تو نو مہی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا بیٹی کے سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی والدہ کی عمر کے خاتون ہے آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کی ذریعے اس کے گربان میں ہاتھ ڈالا آسمان بھی کامپا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سے سیاسی برتری حاصل ہوگی رہانہ ڈار کو آپ کو گسٹتے ہو اور اس کے گربان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں کشمیر میں مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جائے خواتین کے خلاف ٹورچر کرتے ہیں ان کو حریس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کو پر برتری حاصل ہو جائے سپیکر صاحب میرا سوال ہے میرا سوال ہے سپیکر صاحب کہ جب آلیا حمزہ کو پڑھلی کی خاتون انجینئر ہے جب آلیا حمزہ کو ان کی تین بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈروم سے بالوں سے کھیج کر مرد پولیس والوں نے سیڑیوں کے پر گسٹا ہے تو میں شہباز سے اسے پوچھا چاہتی ہوں کون سے سیاسی برتری آپ کو پاکستان تیرے کے انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ایکس منسٹر ہے ہیلپ کی اور وہ اس قوم کے خدمت کر چکے کینسر کی سروائیور ہے ایک لیڈر خاتون ہے آج وہ خاتون ایک زمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکے خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ ہے اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم سن تالیس والے وزرازم سے کون سے سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں خاتون اول رہ چکی ہیں حیادار عورت ہے باپردہ عورت ہے لاکھ اختلاف ہوگا ان کا لاکھ اختلاف ہوگا سپیکر صاحب ان کا شہباز شریف کا نواز شریف کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گھر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فانس انتالیس والے وزیراعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدد کے نکاح کہ کس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کے نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے تیبہ راجہ سنم جاوید آئشہ بھٹا میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں سپیکر صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور سب نے بولنا ہے ہر کوئی اپنی باری میں بولے سکر صاحب آلیہ حمزہ آئشہ بھٹا سنم جاوید اسے طریقے سے سر طیبہ راجہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور طیبہ راجہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بیچتا ہے آپ نے اس خاتون کی ماں کے تحجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا یہ ایک چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب جو وزیر آزم جو نون لیگ چودہ شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسے کے اوپر بیٹھے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹھوں کے سر کو پر چادر رہے گی کیونکہ بیٹھیں آسان جی ہوتی ہیں عزت سب کی ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب میں آپ کو فیکٹسن فگر بتانا چاہتی ہوں یہ اکیس اپریل اکیس اپریل دوزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کے دو سال کی انکلوڈنگ ان کی جماعت کی پی ایم ایل این کی ناظرین زرداج گل جنہیں بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کی گئی حد تک کہ جب یہ الیکشن سے پہلے پشاور ہائی کورٹ حاضر ہوئی تو وہاں پر ازاروں کی تعداد میں پولیس اہلکاروں نے انہیں گیر لیا تاکہ گرفتار کیے جائے لیکن سلام ہو اس بہدر اور نیڈر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو جن کی قیر موجودگی میں یہ گرفتار ہی ہونے لگی لیکن جب چیف جسٹس کو یہ خبر ملی تو وہ اسلام آباد کسی کام کے لئے گئے ہوئے تھے انہوں نے رات و رات اسلام آباد سے پشاور ہائی کورٹ کا سفر کیا اور عدالت پہنچ کر زرداج گل کو بحفاظت گھر پہنچانے کا بندبست کیا جس کے بعد زرداج گل نے الیکشن لڑا اور دو تہائی قصیل سے جیت گئیں جنہوں نے قومی اساملی میں گفتگو کی جس میں وزیراعلا مریم نواز ورشباز شریف کو بھی سامنے رکھا گیا لیٰذا آپ ناظرین کی ان کی گفتگو کی حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن پی رائے کا عزال ضرور کریں